بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹورنٹس خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام سٹورنٹس کو خیریہ سے رکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نائنٹھ کلاس ٹینٹھ کلاس کے جتنے بھی سٹورنٹس ہوں تمام سٹورنٹس کو متمیٹکس کے امپورٹنٹ تھیورم کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ تھیورم کو کیسے یاد کریں وہ اصل سٹورنٹس کے ایشو بنا ہوتا ہے کہ انہیں تھیورم یاد نہیں ہوتے مطلب تھیورم کو میں کچھ آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گا کہ فورنس انشاءاللہ آپ تھیورم جب بھی پڑھنے لگو گے تو تھیورم آپ کو یاد ہو جائے گا اور تھیورم اردو میں مطلب جو فورنس کہتے ہیں اسے مسئلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بسیکلی ہے بھی یہ قسم کا مسئلہ اگر آپ کو کچھ امپورٹنٹ باتیں نہیں بتاؤں گی دیکھیں متمیٹکس میں آپ کو تھیورم اس لیے دیئے گئے ہیں کچھ اس کی امپورٹنٹ ایک ڈائگرام ہوتی ہے کیونکہ میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جیسے کہ گیس پیپرز ہو گئے امپورٹنٹ ڈیٹ شیٹ کے والے سے اور جتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس چینل بی سی پی ایم سائنس چینل پر آپ تمام سٹورنٹس کو ملے گی انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ پیپر پرزینٹیشن کے بارے میں سٹورنٹس کو میں اسی چینل پر پروائیڈ کروں گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دیکھیں تھیورم جو ہمارے مین ٹاپک ہے ہاو ٹو میمورائز تھیورم ٹھیک ہے فار لانگ ٹائم آپ تھیورم یاد کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سپوز آپ کوئی بھی تھیورم یاد کریں ٹرائی اینگل کا سپوز کوئی تھیورم آپ ٹرائی اینگل کی سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم یاد کر رہے ہیں تھیورم بہت امپورٹن ٹاپک ہوتا ہے کیونکہ جب آپ متمیٹکس میں بہت سار سٹورنٹس کی سپلی اس لیے آتی ہے کیونکہ انہیں تھیورم یاد نہیں ہوتے تو اگر آپ میتھ میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو بالکل ایزا برادرانہ میں مشورہ جاتا ہوں کہ تھیورم کو بہت اچھے سجاد کرو ایکسرسائز کوئشنز بھی بہت معنی رکھتے ہیں لیکن ان سے زیادہ تھیورم کیونکہ تھیورم جس ٹوئنٹس کے تھیورم میں نے خود ریالائز کی ہے میری اپنی اکیڈمی کے سٹوڈنٹس یا جو ٹاپرز ہوتے ہیں آپ بے شک پوچھ بھی سکتے ہیں وہ پہلے تھیورم یاد کرتے ہیں اگر آپ کو تھیورم آتے ہوں گے پھر آپ کا میتھ کا پیپر بہت ایزی آپ کو لگے گا کیونکہ تھیورم پیپر کو اٹھا لیتے ہیں آپ کو جو متمیٹکس کا پیپر ہوتا ہے اگر آپ کو تھیورم آتے ہیں تو پیپر جہاں پہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا آ جاتے ہیں ایکسرسائیز کوئسٹنز وہ پھر آپ کو ایکسرسائیز اگر نہیں بھی آتے چوائس پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن تھیورم آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے تھیورم کو یاد کرنے کا طریقہ بیسکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور ڈائیگرام کی پرکٹس کرنی ہے ڈائیگرام کی پرکٹس کیسے کرنی ہے سٹیٹمنٹ کے اندر جو بھی تھیورم ہوتا ہے اس میں ایک ایمپورٹڈ ورڈ لکھ ہوتا ہے وہی ورڈ آپ کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہ تھیورم کس کے مطابق ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ نے ایک پوائنٹ کو مائنڈ میں رکھ رہے ہیں مطلب اپنے لیے ہنٹ بنا لینے ہیں کوئی ایک پوائنٹ جیسے ابٹیوس ہے تھوڑی سی آپ سمارٹ ورک کریں بہت سارے بچارے بچے ہوتے ہیں صرف رٹا لگانے لگ جاتے ہیں سٹیٹمنٹ کو رٹا لگاتے ہیں اس کے بعد ڈائیگرام کو رٹا لگاتے ہیں پھر کنسٹرکشن کو پھر سٹیٹمنٹ کو پھر پروف کو اور بہت ساری سائٹ پہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ کے سائٹ میں وہ تھری ڈاٹ لگے ہوتے ہیں اس طرح کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹس کو آپ ضرور اپنے مائنڈ میں رکھا کریں یہ پوائنٹس ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں ٹاپ پر سٹیٹنٹس کو اور جو ایوریج ہوتا ہے اگر آپ وہ چھوٹی چھوٹے سے پوائنٹس کو ایڈنٹیفائی کر لوگے اور وہ پیپر میں منشن کروگے تو آپ کے جو ایکزائیمنر پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو کے آپ کو پوری نمبر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے یاد کیسے کرنا ہے کوئی بھی آپ نے ہنٹ رکھ لینا ہے اس کا ایمپورٹنٹ ٹاپک اس کا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اور ڈائیگرام کو اچھے سے کرنا ہے مطلعہ اے بی سی ہے تو اس کو جو اینگلز ہیں اینگلز کو مائنڈ میں رکھنا ہے دو تین دفعہ آپ صرف ڈائیگرام کی پریکٹس کرنی ہے اور جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ ڈائیگرام میں سے ہی آپ نے کہہ رہا ہے اپنے خود دی اپنے انگلز نہیں لکھنی لیکن یہ ہے کہ تو دا پوائنٹ جو جو آپ نے ڈائیگرام کنسٹرکٹ کی وہ ہی آپ لکھ دو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گیا تو اس طریقے سے تھیورم کرتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھیورمز کو ہٹ کرو جس ٹوئرنٹ کے تھیورم ویک ہیں تھیورم کو یاد کرو اگر ماتھیمیٹکس میں اچھے نمبر لینے ہیں تو تھیورم کو ضرور جاد کرنا تھیورم کو چوائس پہ نہیں چھوڑنا آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے بس ایک دو دفعہ پریکٹس آپ سے مانگتے ہیں اگر آپ پریکٹس اس کی کر لوگے اس کی ڈائیگرام کو سٹیٹمنٹ کو اس کی ریزنز کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈ پہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہنس ہو گیا آئی ای ہو گیا اس طرح کی جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ایکوئل ڈالتے ہیں ایکوئل کے ساتھ میرمیٹ ایم لگایا کریں بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں ایکوئل کے ساتھ میرمیٹ نہیں لگاتے اور جب کنگرینٹ کا سائن آتا ہے تو کنگرینٹ کے ساتھ میرمیٹ نہیں لگاتے لیکن بہت سارا شورٹ کنگرینٹ کے ساتھ بھی میرمیٹ کا ایم کا وہ سائن شو کر دیتے ہیں تو یہ غلطیاں نہ کیا کریں اگر آپ یہ غلطیاں کریں گے اگزیمنہ کیا کریں گے آپ کا جیسی وہ پیپر ان کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے وہ انہی پیسر کا لگا کے کہانی ختم کر دیتے ہیں پھر آپ کیا کرو گے آپ تو سوچ کیا ہوگے کہ میرا تو بہت اچھا ہو گیا لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ یس والا کام نو میں نہ ہو جائے میری دعا ہے کہ آپ تمام سنوٹس کے بہت اچھے نمبر ہیں کیونکہ آپ اس چینل کا حصہ ہو آپ نے بی سی پی ایم سائنس چینل کو سبسکرائب کر رکھے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس بی سی پی ایم سائنس کا یہ وعدہ ہے کہ آپ تمام سنوٹس کی جتنی بھی ہو سکے گی مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک مقام تک لے کے آنگا تاکہ آپ سٹریس نہیں لینے میری کوشش یہی ہے کہ ہر ایک بچے کے بہت اچھے نمبر ہیں آپ سٹرگل کریں کچھ نہ کچھ آپ محنت کریں مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ تمام سنوٹس کی ہیلپ کروں گا آگے تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کریں تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ میں بھی پورا جتنا بھی سٹیڈی مٹیریل ہوگا آل ریڈی بھی پروائیڈ کر چکا ہوں آگے بھی پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ تو آپ یہ چیزیں کریں انشاءاللہ تھیورم بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ازوجل جب آپ کے ریزائلٹ آئے گا تو آپ کے مارکس بھی بہت اچھے ہیں گے تو آمین ضرور لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں اور اچھا سا کمٹ بھی کریں انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بھی بناوں گا اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ حافظ